موسیقی موسیقی یہ عمراض جی سکا کہ بھئیہ میں انل کی آگیا کا پاہلن تو نہیں کرتا پر میری گروہ جی کا بالک ہے یہ تو مجھے چاہیے سسریر بنایا کرکی گروہ ماتا کو پردان کیا گروہ ماتا کو پردان کرتے ہوئے کہا ماں کیا وہمترہ جا سکتے ہیں بیٹا جاؤ لیکن ابت سے ہی سدو آتے جاتے رہے سدھو آتے جاتے بنی رہنا دونوں والے وہاں سے نکل کر کے آگئے اور ایک راتری تو انہوں نے لباس کیا دوسری راتری آئی کہ جو کنیہ برحم مہورت میں چار بجے جاگ جاتا تھا وہ رو بھائی کلیہ نے میں بول گئی نیچے رہیا وہ مئیہ بھی جگہ دیتی تھی اٹھو سیاں سندرت جگائری مئیہ چڑیاں کے آواز سن کر وہ کنیہ جانا ہو جاتا تھا وہ آج آٹھ بج گئے پرثم پہر لکل چکا ہے دوسرا پرانم ہونے کو ہے لیکن کنیہ سونے سے نہیں جانگا کنیہ سونے سے نہیں جانگے کنیہ سونے سے نہیں جانگے اتنے میرا لالا کیوں سو رہا ہے سوتے ہی بالک کو جگہ لے کے لیے بس دیو جی جاتے ہیں بالک ہلکیاں لے کر کے رو رہا ہے کرشنا ارے کانا ارے کرشنا ارے کا آبازہ دی لیکن کنیہ رونی سے چپ نہیں ہوا اور بولا نہیں بس دیو جی لوٹ کر کے آئے اور گیانیوں میں آگر گھنے کو دو تھا جو بس بردی کا سسے اس سے کہا ادب تم جا کر کے او میرے لالا کو سمجھاؤ میرے پاس نہیں رہا ہے تو مجھ سے تو سرم محسوس کرتا ہے مجھ سے سرم محسوس کرتا ہے پوچھو سو یہاں مطرہ میں ان کے لیے کیا کسٹ ہے ادب جی گئی پہلکیاں لیتے ہوئے کسٹ سے کہا کسٹا یا برج نگری میں مطرہ نگری میں آپ کے لیے کیا کسٹ ہے تب کنیہ نے کہا ادب کیا بتاؤں میرے لئے تو کوئی کسٹ نہیں ہے پر میں جن گوپیوں سے برسوں کا باردہ کر کے آجا تھا آج برسوں بیتیت ہو رہا ہے میری گوپیوں کا کٹ پریم ان کی کیا قصہ ہو رہی ہوگی ان کی آج پریہ قصہ مجھے ستا رہی ہے ادب نکا کہ کنیہ تمہیں سویم کی نہیں گوپیوں کی پریہ قصہ ان کا اتنا بڑا پریم ہے تو میں کوئی سامان نسس نہیں ہوں گیانیوں میں اگرگرن سری گرد بھگوان کا میں پرم سشا گیانیوں میں بھی اگرگرن ہوں میں جاؤں گا تھوڑا سا گیان دے دوں گا اس گوپیوں کے پورے پریم کو نشٹ کر دوں گا بھگوان نے کہو یہ تو گیان کا بہت بڑا ٹھیک رہا لے کر کے چل نہیں ہیں میری گوپیوں کو گیان سپریم کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں تو تو ان کو پہنچانا چاہیے لیکن ادب بولا کہ میں دو گھڑی سے آدھک سمیہ متھرہ سے نتر نہیں دی سکتا کیونکہ متھرہ جیسے نگری کو چھوڑ کر کے میں کہا جا نہیں سکتا ہوں وہ چلا بھی جاؤں گا تو اٹھالیس من سے ادھک کہیں میں رک نہیں سکتا وہ دھو جائیے بیسے تو یہ متھرہ نگری یہ متھرہ کنچن کی نگری مل مکتا جی امائی جوہی سورتیا دی آبت باسک کی جی امگتس کلا ہی اوہ دھو وہ اے بیسے رکھ لائی اوہ دھو وہ اے بیسے رکھ لائی اوہ دھو اوہ دھو موسیقی 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 کر دیا لیکن دو جی جا رہے ہیں دب رکھ میں بیٹھ گئی کنیہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں میری گوپی انہیں پہنچان نہیں پائیں گی اوہ دو جی کیا بات ہے میری یہ پیتاں بری آپ ڈالیا ہو میری بیجنتی مالہ ڈالیا ہو میری گوپیا تمہیں پہنچان کیسے اپنی پیتاں بری ڈال دی بیجنتی مال کو پہنا دیا اور میری گوپیوں سے یہ کہہ دینا میری گوپیوں سے یہ کہہ دینا قدب بولی دنشام تم یہاں کے راجہ ہو میں دبرت میں بیٹھ کر کے جا رہا ہوں اور تم دبرت کے پیچھے پیچھے چلنا تمہارا اچھا نہیں لگتا میں رہی صحیح باتوں کو آپ کی ہلکیوں سے پورا پہچان گیا آپ ایک بات کہہ رہے ہیں دس میں اپنی گیان سے کہہ کر کے آؤں گا اور ادب دبرت میں بیٹھ کر کے نکل گئے سائنکال چار بجے یہ یمنا سے اس پارک ہوتی ہیں گوانوں کا تو لطف دن کا کام تھا سائنکال چار بجے آ کر کے یمنا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں گوانہ سوچتے کہ آج تو ہمارا کریہ جرور لوٹ کر کے آ رہا ہوگا لیکن ادھر سے رت کو آتے ہوئے دیکھ کر کے گوانہ بڑے پسل ہوئے آج تو ہمارا گھر سام آ گیا دس پانچ گوانہ تو پیٹ بدل کر کے بیٹھ گئے یا داری کسی بولیں گے نہیں پرسوں کا بادہ کر کے آج برسوں میں لوٹ کر کے آیا ہے ہیار بار ہم سے چھمای اچنا کرے گا تب ایک بار اس کنیا سے بولیں گے تو پیٹ پیٹ کر کے بدل کر کے بیٹھ گئی اور جیسی دبرت آیا جیسی دبرت آیا گوانوں نے دیکھا کہ رت تو وہی ہے پیتا مری وہی ہے پر رت میں بیٹنے والا تو کوئی اور ہی ہے ارے بے سٹھتے یا کرر اسے تو کیا کم ہے کرر اس نے دورا ہردے کو تو من کو آیا کرنے چور ایک تو ہمارا ہردے توڑ کر کے لے گیا کیا تو ہماری من کو چورانے کے لیے آیا ہے کسی گوالا نے پرنام نہیں کیا ادب نے پیچھا کیوں گوالا یہ بتاؤ مئیہ یشدہ کا بھول کہاں ہے گوالا نہیں بولے کیوں تم سن نہیں پاتے ہو مئیہ یشدہ کا بھول بتانا ہاں کیا بری بات ہے بتا دو گوالا نے کہا کہ مئیہ یشدہ کے بھول کو کون نہیں جانتا ہے یہ جو جلد کی دھارہ بہت ہوئی چلیا رہی ہے کوئی سڑتا کی دھارہ نہیں ہے کسی ندی کی دھارہ نہیں ہے کسی سمدر کی دھارہ نہیں ہے یہ مئیہ یشدہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہی ہیں بوئی دھارہ بن کر کے بہت ہوئی چلیا رہی ہے اس کے کنارے کنارے چلے جاؤ مئیہ یشدہ کے بھول میں پہنچ جاؤ گے دبرت کو چھوڑ کر کے ادھو جی اتر کر کے گئے اور نند بھول کے لئے پرنام کیا آباز نے کہا یوں مئیہ یشدہ لیکن مئیہ یشدہ کو تو بھال نہیں ہے وہ سوچ رہی ہے کہ میرا کنیہ بھئی پلنا میں سو رہا ہے ارے بھئیہ اتنے جور سے بھولنے والے تن کون ہو میرا کنیہ بھی جاگ جائے گا دھیرے بھولیے اور دھولے کی طرف جا کر کے یہ سدا پچھاٹ کھا کر کے گر جاتی ہے اور دمجی نے مئیہ کو اٹھایا اٹھا کر کے بٹھالا بٹھالے کر کے نند بابا کو بھی بٹھالا اور بارتالا پکن لگے بابا تم اتنے بیا کن ہو رہے ہو کنیہ بھولوٹ کر کے جرور آئے گا اہو یو یم یسم پون آردہ بھولتونوں کا پوجتہ باسدے بے بھگوٹی آسا میں ترپ تم مل من کو یہ کاغر کریے کچھ گیان رکھئے اور کنیہ جرور آئے گا نند بابا نے کہا کہ پیاس آب لگ رہی ہے اور تم کہلو گیان رہنر کریے جیسے کوئی کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے جل لاؤ کہنے والا کہتا ہے گیان دیتا ہے کبھی پانی کہاں نہیں ہے اس سرین میں پانی پتھلی کے نیچے پانی اس برچ میں پانی پانی تو سبجک ہے نا پانی کا جان تو ہے اور پانی سبجک ہے جد مٹی کو کھوٹا جائے پانی کو نکالا جائے تو پیاس سے پرانی کا پران نکل جائے گا جان سے کام نہیں چلے گا یا تو اپلکتہ سے کام چلے گا آبستہ کنیہ کی آج ہے برسوں کے بعد آتا رہے تو کیا مطلب کا پوری راتری دو جی نے گیان سکھایا سوچا کہ ان کا اتنا بڑا پریم ہے تو گوپیوں کا کتنا بڑا پریم ہوگا کنیہ گئے اس سمجھ سے رادہ رانی مدھوبن سے بھی برسانے کے لیے نہیں آئی برندہ بن کے لیے نہیں آئی آج جو دو سکھیوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں رستے میں گوہوں کی دسا دیکھیں گوہیں یہ دیکھ رہی ہیں ہری ہری گھاس موں میں ہے رادے رادے ہری ہری گھاس موں میں ہے بچڑا پیکا پان کرتی ہیں لیکن دودھ اندر نہیں لیتے ہیں تھنوں سے دودھ کی دھار بہہ رہی ہیں گائے دکھن دسا کو موں کر کے ربھا رہی ہیں لیکن گاس کا ٹکڑا اندر نہیں جا رہا ہے برے کی دسا دیکھ کر کے مدھوبن پہنچے اور مدھوبن میں پہنچ کر کے انہوں نے جیسے ہی دیکھا رادہ اپنے دونوں گھٹروں میں مدھا لکھا کر کے بیٹھی ہے وہ دو جے کدم کے برکش کی اوٹ سے کھڑے ہو گئے تم تک ایک شکھی آئی اور شکھی نے آ کر کے کہا اوہ رادہ آج تو کنیہ کو ہم نے سپن میں دیکھ لیا آج میں جل بھرنے کے لیے گئی سورست ہو گیا مجھے بھے لگنے لگا چلتے ہی کنیہ میرے پاس میں آ گیا اور میرے بھند کو میرے مکھے پر رکھ کر کے میرے گھر تک آیا میں نے سمجھا گھر کے اندر جائے گا لیکن یہ درباجے سے ہی لوٹ گیا دوسری بولی کہ صبح میں تدی منتن کر رہی تھی کنیہ آیا نولی دگی کا لونہ اٹھایا اور دانے ہاتھ کا موٹھا دکھا کر کے بھاگ گیا آج میں نے سپن میں یہ دیکھا رادہ کہنے لگی سکھی تو میں تو راتری میں ہی ندی آ جاتی ہے لیکن ہمیں دن میں چین رات نہ ندی آؤ مسکل ہوت سکارو مسکل ہوت سکارو دن میں چین راتری کو ندی آنے ہی سوپیں گے نہیں تو ہمیں سپن آئے گا کہاں سے لے گوپیوں نے پرنام ادھا کو نہیں کیا تب تک بھمرا گل گناتا ہوا آیا اور بار بار رادہ کے سامنے آنے لگا تو بھوڑا کوئی مادم بنا کر کے اور رادہ ادھا سے کہنے لگی ارے بھمرا کانچن مد کرم درشتہ دھائیتی کس سنمم کانچن مد کرم درشتہ دھائیتی کس سنممم ارے بھمرا میں سمجھ رہی ہوں تو سبت کو بھی جا کی پیلی پیلی کچوں پہ اپنی پیلی پیلی موچ بنا کر کے ہماری پاس میں آ گیا ہے کیا ہمارے مل کو تو بھولو گے لے گیا تو تن کو جلانے کے لیے آیا ہے پس بھوڑا کوئی مادم بنے کر کے اتنا کہا ادھا جی سامنے آیا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے پنام کیا ادھا سوچ رہی کہ میں گیان ہوں گوپیاں سبھی نت مستق ہوں گی لیکن اُلٹا ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگی اری برجاں گناو اری برجاں سمجھ سکھیاں اتنا بڑا تمہارا برے کچھ گیان کیوں نہیں رکھتی ہو تھوڑا سا گیان لے لو یہ پریم کچھ آپ کا نسٹ ہو جائے سکھی بولی کہ ادھا جی ہم گیان تو لینا چاہتے ہیں پر گیان کو رکھنے کے لیے کنچن ماتر اسطان ہمارے سریر میں نہیں ہے اس گیان کو ہم رکھیں کہاں کوئی اسطان نہیں نہیں اور یہ بھی ہم جانتی ہیں کہ سچے گیان ہی ہوتے تو تو یہاں تک نہیں آتے سچے گیان کس کو بنا جاتا ہے ایک بار کیا ہوا دیپاولی کے دیپک جلے دیپاولی کے دیپک جلے تو دیپک کے پاس میں ایک پتنگا پہنچا اور لوٹ کر کے پتنگوں سے کہا کہ چلو دیپک جلے گئے چلو دیپک جلے گئے چلو دیپک جلے گئے ایک بڑا پتنگا تھا سو منع کیا کہ بھیا یا تو دیپاولی کے دیپک جلے نہیں اور یا یہ سچا پتنگا نہیں کیونکہ سچا پتنگا دیپک سے لوٹ کر کے آ جائے تو وہ سچا پتنگا نہیں مانا جاتا دیپک اور پتنگے کا اتنا پریم ہوتا ہے کہ پتنگا اپنے پرانوں کو نیوچھاور دیپک کے اوپر کر دیتا ہے تو سچے پتنگا تم ہوتے تو بھگوان تیلوں کے ناعت شام سندر بھگوان کی چڑھنا کو چھوڑ کر کے اور ہم گوکیوں کے یہاں آنے کی آب سکتا نہیں تھی تم تو گیان کا پوٹلا ہمارے پاس میں لے کر آئے ہو تو وہ گیان سچا کیسا جیون میں گیان پاکر کی سوے میں ہی آچن نہیں بدل سکے تو گیان پر اپدیس کسل بہت دیری اس گیان سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور دب تمہارا جو گیان ہیں وہ ہمارا پیم اتنا ہے کہ کھنچن ماطق نہیں رکھ سکتے ہیں یہ تو پیم کی بات ہے او دو بند کی میرے دوستی نہیں ہے یہ تو پیم کی بات ہے او دو بندگی میرے بس کی نانی ہے یا سرد کی ہوتے ہیں سوڑے ہیں یا ہردے پہ ہوتے ہیں سوڑے ہیں بندگی میرے بس کی نانی ہے یہ تو پیم کی بات ہے او دو بندگی میرے بس کی نانی ہے یا ہردے ہیں یا ہردے ہیں یا ہردے ہیں موسیقی 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 اُن کی پوڑا میں سُنے لے اے اوہ یاہا دموں دموں میں یاہا دموں دموں میں ہوتی اے اوہ کیا سر جتا دے چیفر ست بھی ہے یہ تو تھیروں کی ہاتھ ہے روڑا ہنگی بیرے ہن کی نلی ہے موسیقی 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 بوڑا جاری کھر پر سکی نہیں ہے سکیوں میں دن کی آگے میں چھوڑا بندری دیرے پس کی رنگی ہے یہاں دلی دن کے ہوتی ہے خوڑا یہاں جن کے ہم سے بوڑی ہے چھوڑا سر کھاڑے کے دل سکی نہیں ہے یہاں جن کے ہم سے بات ہے خوڑا بندگی میں بس کی رنگی ہے سکیوں کی بات ہے خوڑا بندگی میں بس کی رنگی ہے بندگی میں بس کی رنگی ہے پولیسی دور کا دیس بگوائن کی رہو آج یہ دب جی سے کہتے در ہم آپ کی پریم کو رکھیں آپ کی جان کو رکھیں تو کہاں رکھیں یہ تو کھول پریم کی پراکاشتہ ہے گوپیوں کے بچن کو سنٹے ہی اور ادب جی بھائیویت ہو گئے اور ادب جی کا پورا گھبلڈ جاتا رہا بولے ادھو سودھو اے گیا سنگو پینکے بول گیان بجائی دم دمی سو پریم بجائیو ڈھول جو گیان کا ڈھول پٹنکلی گیا وہ آج گیان تو ہلکہ رہ گیا اور پریم روپی ڈھول کے سامنے سمست گیان پھیکا پڑ گیا یہ کرپا کس کی پربن پرماتبہ کی کہ وہی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جب جب کسی بھکت پہ گھمنٹ پڑا ہے بھگوان کا نام گرپہاری بنا ہوا ہے ایک بار خانومان جی کو گھمنٹ ہو گیا گھمنٹ کس بات کا ہوا ہے کہ چک سدہ سن کو اس بات کا گھمنٹ تھا کہ میرے سمان کوئی سستن رہی ہے میں ایک اکچونی شینہ کو اکچونی کتنی ہوتی ہے اکیس ہیار آٹھ سو ستر رتھ پتی اکیس ہیار آٹھ سو ستر ہی گھج پتی پیسٹ ہیار چھے سو دس اصف پتی ایک لاکھ ترانوے ہیار پچاس پیدل بکتی اتنی سنکھا کو ملا ہوگے تب ہوتی ہے ایک اکچونی اور اتنی سنہ کو لسٹ کرنی میں چک سدہ سن کو کتنا سمیں لگتا ہے لیمس ماتر آنکھ کا پلک گرتا ہے اتنا سمیں لگتا ہے تو چک سدہ سن کو گھمنٹ ہو گیا گرون جی کو گھمنٹ ہو گیا کہ میرے سمان چلنے کا سامرت کسی میں نہیں ہے کیونکہ سو یوجن کی دوری ایک آنکھ کا پلک گرتا ہے اتنا سمیں لیمس ماتر ہوتا ہے اور اتنی دوری تیہ کر دیتے ہیں سو یوجن مانے چار سو کس چار سو کس مانے بارہ سو کلو بیٹر ایک آنکھ کا پلک گرتا اتنی سمیں لگتا ہے تو گھمنٹ ہو گیا اور دوارک عدیس کی پتنی ست باما کوئی سبات کا گھمنٹ ہو گیا کہ میرے سمان کوئی سندر ناری نہیں ہے ایک دن دوارکہ میں دوارک عدیس نے حنمان جی کو بھلائے کر کے کہا دوارکہ اپنی کے باغوں میں بٹھائے گیا اور گھرن جی سے کہا کہ تم جلدی جاؤ ہمارے حنمان تلال کو لے کر کے آ جاؤ لیکن جلدی جانا جلدی آنا ہے گھرن جی پون بیگ سے گئے تب تک دوارکہ عدیس نے دوارکہ پری کی درباجی پہ چکر صدرسن کو لگا دیا ہماری بینہ آگیاں کی کوئی اندر پر بیس نہیں کرے ست باما کو پاسمک اٹھال لیا گھرن جی نے کہا کہ تمہیں دوارکہ دیس نے بلایا ہے ہنمان جی جلدی چلئے ہنمان جی نے کہا کہ آٹھ بجے تک تم میرے پوجہ کا سمجھ رہتا ہے بھگوان کی پوجہ ہوتی ہے تمہیں داس باغ بن کر کے رہتا ہوں تب تک تو جا نہیں سکتا تو کہا انہوں نے تو جلدی بلایا ہے ہنمان جی بولی تو تم نکل جاؤ میں آ جاؤں گا تم چلو میں تو آتا ہوں گھرن جی نے کہا کہ ہم سے زیادہ چلنے کا سامرد تو ہے نہیں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم چلو ہم تو آتی گھرن جی لوٹ آئے گھرن جی لوٹے اسے ہنمان جی نے چلانگل لگائی گھرن جی کو پیچھے چھوڑا اور دوارکہ پری کے درباجے پہ جیسے ہی چکہ سترسن نے روکا ہنمان جی نے سوچا کہ انہیں اسطحان جانے پر تمہیں رک جاتا پر بھاگوان کی کتھاں میں بھاگوان کی مندر میں جانے سے مجھے کوئی روک ہے تو کسی کی بات مان ہوگا نہیں چکہ سترسن کو توڑا اور مخ میں دبایا دوارکہ دیس کی چلنوں میں پرنام کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو تک دوارکہ دیس سے بولے آرہی ہنمان تلال یہ تمہاری ماتے سری ست بھاما ہیں ان کی چلنے سپرستو کرو ہنمان جی ترنت پیرچ ہوا اور پیرچ کر کے کہا کہ ماتا جی چھما کرنا میں نے تو کسی داسی کو سمجھا تھا اسی لئے پیر نہیں چھوا کیونکہ میری ماتک کی سوری کی اتنی سندر تھی اتنی سندر تا تھی کہ سندر تا کہوں سندر کر رہی کروک بیک کیوین کے سامنے سندر بن جاتا ہے ماتا جی چھما کرنا ست باما کا گمنڈ دور ہو گیا کہ سندر نے میں نہیں سندر تو سیتا جی تھی اب پوچھا ہنمان تلال سے ایک بیٹے دربا جی تو کسی نے روکا نہیں ہاں سوام جی روکا تو تھا مخمے سے چکر صدرسن لکال کر کے باہر کیا مجھے جنہوں نے روکا تو تھا پر بلکہ بھگوان کی تھام میں جانے سے کوئی روکے گا کہ نہیں رکوں گا چکر صدرسن کا گمنڈ چور چور ہو گیا سنگھار کرنے کا سامرت مجھ میں نہیں ہے تو تک آئے گرون جی کہ مہراج انمان جی تو آ رہے ہیں دیکھا بھی سامنے انمان جی گرون جی کا گمنڈ بھی چور چور ہو گیا چمڑنے کا سامرت مجھ میں نہیں حلمان تلال گئے ہوئے ایک در حلمان تلال گئے ہوئے کیونکہ لکشمن جی کو سکتی لگ گئی رامہ جل سے انمان جی اٹھا کر کے لے آئے اور رام جی نے بیویسن جی سے پوچھا کہ میرے بھائیہ کی مردو کیسے ٹھل سکتی ہے بیویسن جی نے کہا کہ سکھین بید کو لائے جائے تو وہ جڑی بوٹی دے کر کے ان کو پرسل ان کو جاگرطا بستہ میں لاسکتا ہے سکھین بید کو بھی آ گیا لیکن سکھین بید نے کہا کہ راتری راتری بھی کوئی بوٹی لے کر کے آ جائے تو بھائی کے پرانوں کو بچا جا جا سکتا ہے بھوٹ کون لاسکتا ہے لیکن حلمان جی بولے نہیں سکھین سے پوچھا کیونکہ سکھین میں سور کے پتر تم لاسکتے ہو کہ مرہ لاسکتا ہوں کتنا سمجھ لگے گا کم سے کم چوبیس گھنٹہ تو لگے گا رام جی نے کہا تو ہمارے کیا مطلب ہوگا بالی کی پتر ہے انگد اور بالی ہے اندر کا پتر بیٹا انگد تم نے لاسکتے ہو ہاں کے سوامی لے آؤں گا کتنا سمجھ لگے گا پندرے گھنٹہ تو کم سے کم لگے گا تو راتری تو بارے گھنٹے کی ہے چھ گھنٹے تو نکل گئی ہماری کیا مطلب کا لیکن حلمان جی چپ بیٹھے رہے سیوک کا مطلب تو یہ ہے کہ بنا کہنے سے پہلے ہی کار کرنے لگ جائے رام جی نے پوچھا کچھ پساد رہے ہو بلوانا ہنمنت بیٹھا کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہو حلمان جی نے کہا کیا کروں کہ بوٹی لاسکتے ہو کہ ضرور لاؤں گا کتنا سمجھ لگے گا ہمارے بوٹی نہیں لاؤں گا پہلے پہ دوسرا کام کروں گا کیا بولی جو ہوں اب انساسن نابوں تو چندر میں چیل پکڑیوں آنس داسر نابوں او جو ہوں میں انساسن پابوں تمہاری یاد کیا ہو جائے تو میں چندرمہ کو پکڑ کر لاتا ہوں سو چندرمہ کو مسل دوں گا امرد نکلے گا میں سب کو امرد پلا دوں گا کوئی مرے گا ہی نہیں مرنے کا کام ہی نہیں رہے گا اور رام جی نے کہا کہ حلمان تلال یہ نہیں کرنا ہے سنسار بنے گا کہاں جنم تو لیتے رہے اور جنم ہی لیتے رہے مرے نہیں تو کون پھورتی کرے گا یہ نہیں کرنا تو مرے دوسرا کام کر دوں گا کیا کرو گے میں کال کو پکڑ کر کے لاؤں گا بولے پھٹے کو نیچ میچ مون ساقسم سب ہی کپاپ بہاپو میں کال کو ہی پکڑ کر کے لاتا ہوں سو کال کی منڈی میں ایک مشٹ کا دے دوں گا سو کال ہی مر جائے گا کسی کے مرنے کا کام ہی نہیں رہے گا یہ بھی نہیں تمہیں کرنا تم تو یہ بتا دو پوٹی لانے میں تمہیں کتنا سمیں لے گئے گا حنوان جی کہنے لگے مہرہ آہ دھیر دھروں اور میں سوانے یہ سبک نائی بی لمب کرے گو پوڑ پجلے ترائی میں چٹ کترائی کو دا لوم دیر کرے گو نہیں بیر مرے بیس باس کرو با سہاگ نہوں کو سہاگ رہے گو سورے دبوں میرے گالے تبے وہ تو آگیا کو پا یہ پرکاس کرے گو ایک رائی کے دانے کو سرسوں کے دانے کو اچھی کھولتی ہوئی کڑھائی میں بھجنے میں سمجھے لگے گا اتنا سمجھے گوٹی لانے میں لگے گا اور سورے تو میرے گالے کے لیچے دبا ہوا میں کہوں گا تب پرکاس کرے گا تو بیٹا جاؤ حنوان جی گئے کال نمی نے روکا آج آج کام کیا لیکن سو سے انہیں جا کر کے گوٹی کو پہچانا لیکن پروت کیوں اٹھایا دیکھا سین نے اوست دچینہ سینسا گری اپاری تبھولینہ دیکھا سین نے اوست دچینہ دیکھا سیر نے محصد چینہ سیسا کے لئے اپاہی ربودینہ سیسا کے لئے اپاہی ربودینہ دیکھا سیر الہشد چینہ کیول پانچ پٹ پہ دے رہا ہو سیر دیکھا سیر الہشد چینہ انہوں نے پوٹی کو پہچار لیا پھر پربت اٹھالی کی کیا ہو سکتا تھی حنمان جی کوئی انبک نہیں ہے حنمان جی ہر کار میں بیچار کرتے ہیں کرو بیچار کرو کا بھائی جانتے ہوئے بھی اپنے برشتوں سے پوچھتے جرور ہے اور آج کا معنی سکچہ تک کسی سے لے نہیں سکتا ہے کروں گا سو میں ہی تو کروں گا لیکن اپنے پورویوں سے تم سکچہ لوگے تو کام میں کبھی بھی اسپلتار نہیں ملے گی بینا بیچارے جو کرے سو پاچھے پچھتا ہے کام بگاڑے آپ نے جگبے ہوتا سا ہے بینا بیچارے کر کے کام کرو گے تو کیا ہوتا ہے ایک بارے کوئی ماسٹر جی تھے یا کوئی ماسٹر بیٹھا ہو تو برامت ماننا خاص پریاست ہو ماسٹر جی نے پیجاما سلوہیا تو چارنگل درجی سے بڑا بن گیا اور تھوڑی دوری بیتھا ادھر سے بیس روپے کرایا دوں ادھر سے بیس روپے کرایا دوں انہوں نے کیا کیا کہاں درجی کو تلاش ہوں گا سو بڑی ماتا جی سے کہا ماتا جی میرا پیجاما چارنگل بڑا ہو گیا ہے اسے کاٹ کر کے ٹھیک کر دو ماتا جی کا بیٹا سردی کا سمیح ہے ہاتھ کام نہیں کر رہی ہے چل اچھی دوب کھل جائے گی تو میں پریاس کروں گی کاٹنے کا ماتا جی سے کہاں ماتا جی بڑی ہے ان کو سمیح نہیں ملے گا انہوں نے کہاں اپنی دھرم پتنی سے میرا پیجاما چارنگل بڑا ہو گیا ہے اسے کاٹ کر کے ٹھیک کر دینا اب مارے گرگستی کا بہت بڑا کام ہے فورصت ملے گی تو میں کاٹ دوں گی یہ نہیں کوئی سمیح نہیں ملے گا سولے برس کے بیٹیا پڑھنے کے لیے جا رہی ہے پتا جی بولے بیٹا میرا پیجاما چارنگل بڑا ہے سو اسے کاٹ کر کے ٹھیک کر دینا ہاں پاپا جی ابھی تو اسکل جا رہی ہے لوٹ کے سب سے پہلے کام تمہارا ہوگا مستر جی پڑھانے کے لیے چلے گئے بیٹیا پڑھنے کے لیے چلے گئے پتنی گرے کارے میں لگ گئی ماتا جی نے سوچا جس کی تنکھا پر پورا پریوار پل رہا ہے ان کا کام ہونا جروری ہے ترنتہی پیجاما اٹھایا چارنگل پیجاما کاٹا سلکر کے ٹھیک کر دیا اپنے کچھ میں پہنچ گئی پتنی کو یاد آیا کہ گرگستی کا کام تو بنے ہی رہتا ہے پہلے پتنی کا کام کرنا جروری ہے سو پتنی جی آئی پیجاما اٹھایا چارنگل پیجاما لولیوی کاٹا اور سلکر کے کھونٹی پہ ٹانگ دیا بیٹیا لوٹ کر کے آئے کہ بوجن تو بعد میں کروں گی پاپا جی آتے ہوں گے پہلے کام کرنا ان کا جروری ہے سو پیجاما اٹھایا چارنگل بیٹیا نے کاٹا سلکر کے کھونٹی پہ ٹانگ دیا بارہ بجی پتا جی آئے دیکھتے لوگ کسی نے کاٹا یا نہیں کاٹا تو پینا تو پیجاما کچھ بھی نہیں بنا گھٹنہ بن گیا حصلی بالی بات نہیں بینا بیچار کر کے کام کرو گے تو پس حطات کرنا پڑے گا ہنمان جی سوچ رہے کہ آج میں بوٹی لے جاؤں گا اور سنجیبنی بوٹی ہے سنجیبنی بوٹی ہے بیت کہہ دیا سو بوٹی دسمن کا بیت ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ سنجیبنی نہیں ہے کہہ دوں گا یہ نہیں تو یہ ہوگی اور یہ نہیں تو یہ ہوگی پورے پربت میں دیکھ لو دوسری بات ہنمان جی نے سوچا کہ آج اس یودہ کو پوٹی پہن جائے گی یہ جی بھی تو جائے گا کل کسی دوسرے یودہ کو کئی شکیل لگ گئی تو پھر مجھے آنا پڑے گا تیسری بات ہنمان جی نے سوچا کہ دسمن کا بیت ہے ٹھیک کر کے جائے گا اور راور سے کہے گا راور کو تو پربت اٹھانے کی عادت ہے راور آیا اور پربت اٹھا کر کے لے گیا لنکہ میں رکھ لیا تو رام جی تو راک چسوں کو مارتے رہیں گے اور یہ سکھین بیسے گھوٹ گھوٹ کر کے بوٹی پلواتا رہے گا اس لئے ہنمان جی نے پربت اٹھایا لیکن گھمنڈ کیا دیا چائے جیسے چلوں گا آمد پوری اوپر کب گئے ہو ایوٹا کے اوپر ہو کر کے نکلے بھرت جی وہاں رائشی یگ کر رہے ہیں بھئیہ کوشلہ کو سپن ہوا کہ راتلی کی بارہ وجہ کسی ہاتھی نے ان کی بہاں کو لگل لیا ایسا سپن دکھے بسس نے کہا کسی بیر یوڈا کی تمہارے گھر میں مرتو ہو لے والی ہے بیر یوڈا کی تو اسی یوڈا نمبر ایسی لیے ساتھ کی یگ بھرتی لندگرام میں کر رہے ہیں لیکن پر جا کے اوپر سنکٹ آتے ہوئے دیکھ کر کے بھرتی نے سوچا کہ کوئی یہ لنکا کا دیتیا کر کے ایوڈیا کو نشت کرنا چاہتا ہے بینا پھر کا بان مارا حلومان جی اتر کر کے نیچے آئے رام نامتے سمرر کینا اور یہ تو رام جی کا بھٹ بھئیہ میرے بانتے بیٹھوں میں جلدی آپ کو پہنچا دوں گا تب تک حلومان جی نے کہا کہ کسندے سب ماتا جی سے کہہ دو کسوری جی کا حرم ہو گیا ہے اور بھئیہ لکشمن کو سکیل لگ گئی ہے اور الباس وہیں آیا کوسندہ نے حلومان جی سے کہا کہ میرے بیٹھا سے کہہ دینا راگب ایک بار پھر آئے بہرین پہ نہیں پٹھا بے راگب ایک بار پھر آئے کیونے ایک بار آ جائے لوٹ کر کے چلا جائے تب تک کہا کہ ماتا کسور جی کا تو حرم ہو گیا اور لکشمن جی کو اس سرسیہ پہ پڑے ہوئے ہیں سکیل لگ گئی ہے کوسندہ بولی کو سبھالے رام سے کہہ دینا یہی پورید یہ آب آبے راگبار تھجنچ من پریے بھرات جیوے تو سکھ بھوکا جگ میں لوکن کے رت پاوے ناہے کا سور سمیترا ست پر بار اپنی کو آبے سنے کا پہ کوشلیا کی یہاں آبے تو لکشمن اور کسوری کی سہتے ہی آبے اور نہیں تو اپنے پرانوں کو لوچہ بھر کر دے یہاں آنے کی کوئی آب سکتا نہیں سمیترا کو پتہ چلا تنتہی سستون کو لے کر کیا گئی بیٹا تیرا بڑا بھائی بیرگتی کو پرابت ہو گیا ہے بھائی اکیلا ہے جاؤ سہتہ کرو پتربتی ماتا تو وہ ہی ہے جس کا ایک بیٹا بیرگتی کو پرابت ہو گیا اور دوسرے بیٹا کو پہنچا رہی ہے اسے کہے سمیترا جنی سواں بینی دو کو پاوے سیبک جو جی کہوں لنکا میں تھاکر تو گھر آبے سنے کپے کہوں سے لیا کی سیبک چلا گیا تو کیا ہے تھاکر تو گھر آ جائے لیکن سستون کو تلنے کو تیار ہوا اور بلا بولی یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پتی کے پرانے نکلیں گے تو مانگ کا سندور کا لہ ہو جائے گا میرا پتی پسموں کا ہار پہنا گیا ہے یہ مرج جائے گا یہ کہنے والا بلکل آسط کہہ رہا ہے چونکہ آج تو ٹی وی کی مادم سے بدیس کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے پہلے کوئی بیسکوپ کوئی ٹیویت تھا رہی پر ید ہوتا تھا اور بلا پورے دس کو بیٹھی بیٹھی وہیں سے دیکھا کرتی تھی چودرے برس تک اپنے ہاتھ سے انہوں نے دیپک کو نہیں اٹھایا اور بلا لکھا ہے بیٹا سستگن جانے کیا سستہ نہیں ہے ارے بسم تو اے لالے نہ جان مجھے تو یا نلت کا روپ کھڑو یہی آگے میں نار نہیں نر سنگ نہ ہوں نر سنگ صدا جیس نے ابرادوں ایس دیوی کے ہوتے ہوئے بھی کہو اور کیوں یہ پان سرا سرسا دھو کون جانے کی مات کے پائن میں دس سیس کے سیس نے کاٹ گیرا تو میں دلستانی کی کیا وہ ستہ میں یہی سے راول کے سر کو کاٹ دوں سیتہ دی کی پیروں میں چھوڑ دوں تو میں جانے کیا وہ سکتا نہیں ہے آہا لوچنا پنک ملین بھائیوں نہیں پنک میں یہ شام تا آئی چنچل چاروں بھی سوکھا نہیں نا تجی اس لینے جسی تلتائی پھر کیسے ہی عبیس باس کرے کہ پڑے پہ بہرل میں سمدائی میں کیسے مانوں کہ میرا پتی ملنے بلائے حلومانی کا گورنڈ چور چور ہو گیا میں تو وہاں یہ تکر رہا ہوں وہ یہ پورے دس کو یہاں سے دیکھ رہی ہے نیچے کو گردن کر کے چلے گئے تو اسی طرح کسی بکت کو کئی کوئی گورنڈ ہوتا ہے تو بھگوان اس کی گرب کو کھڑنڈ کر دیتے ہیں آج اتب جی کا گورنڈ ڈبل کو چور چور ہو گیا ہاتھ جوڑ کر گوپیوں سے کہایا کہ ہم نٹڑ کلیہ سے کہیں گے اور کل پہنچائیں گے گوپیوں نے کہا مہاراج تم تو سوچ رہے ہیں کہ بھگوان کا باس ماتھراب ہے پر ہمارے تو یہاں کنکڑ میں روم روم میں وہ شام ہیں ہماری یہ آنے سے ان کو کسٹ ہو جائے ہماری وقت کی سار تک نہیں رہے گی یا آنے کی کوئی عاو سکتہ نہیں ہے جس دیس میں پردیس میں جہاں بھی رہیں گنسام ہمارے سکھ سے رہے ید سمیہ ان کو بھی جائے تو اتنا آنے کی